بڑی خبر کانپور سے آ رہی ہے کانپور میں دیوالی کے دن چھ سال کی بچی سے درندگی کے معاملے میں پولیس نے چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے یوپی کے سی ایم یوگی آدھت انات نے معاملے میں سواتہ سنگیان لیا اور آروپیوں کو دھرت پوچھا گیا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اندر وشواس اور تنتر منتر کے چکر میں چھ سال کی معصوم بچی کو اس کے پڑوس میں رہنے والی ایک سنتان دمپتی نے موت کے گھاٹ اتروا دیا آروپی کی پہلے بچی سے دشکرم کیا گیا پھر جیتے جی اس کے کلے جی کو نکالا گیا اسے کھایا اور جو بچ گیا اسے کتے کو کھلا دیا دل کو دہلا دینے والی اس گھٹنا میں شامل سبھی آروپیوں کو پولیس نے دھرت پوچھا ہے چھوٹے سے بچی وہ کال لیتی تھی کسی کے نہیں سن تو آج میری بچی کو کھایا کال دوسری بچی کا کھائیں گے اگر ہم سنچوش ہو جائیں گے تو پولیس نے ہم کو پیسہ دو بچی ہم کو پٹا کے لانا ہے تو ہم کو بٹا بھی نہیں ہے توڑی دیر میں دیتے ہیں پھر ہم لے کے گھر سے پیسے اس کو دس کو پہ دیا اور ہم سب کی لینے چلے گا سب در اس کے بعد وہ بچی ہم کو دیکھنے کو نہیں ملے جس تیوالی پر لوگ لکشمی کو پرسند کرنے میں لگے تھے ٹھیک اسی امہوس کی رات ایک گھر کی لکشمی تنتر منتر کے چکر میں انتھ وشواس کی بلی جڑ گئی کانپور دیہات کے بھدرس گاؤں سے ایسی خبر آئی ہے جو روح کپا دینے والی ہے آروپ ہے کہ گاؤں کے ایک سنتان دمپتی نے سنتان کی چاہ میں بڑوس کی چھے سال کی بچی پر تنتر منتر کا پریوک کروایا اور اس تنتر منتر کے چکر میں انسان کے روح میں بھیڑیوں نے بچی کے ساتھ جو بے رحمی کی وہ روح کپا دینے والی ہے آروپ ہے کہ ماسوم بچی کے ساتھ پہلے دشکرم کیا گیا اتنے سے من نہیں بھرا تو جیتے جی بچی کا کلیجہ نکال لیا اور تو اور درندوں نے بچی کے کچھ انگوں کو خود کھایا اور کچھ کو نکال کر کتوں کو کھلا دیا اور یہ سب کیا سنتان کی چاہ میں تنتر منتر کے چکر میں اسی گاؤں کے رہنے والی ایک ساتھ ورش یہ بچی اپنے گھر کے باہر کھیل رہی تھی اور گاؤں میں ہی پڑوس میں ہی رہنے والا انکل نام کا لڑکا اس کو پٹا کے دلانے کے نام پر یہاں سے لے کے جاتا ہے جب ماتا پتا بچی کی کھوجبین شروع کرتے ہیں تو بچی کے بارے میں جانکاری نہیں ملتی ہے پورے گاؤں میں بچی کو ڈھونڈا جاتا ہے ہر جہاں اس کی تلاش کی جاتی ہے ہر جہاں اس کے بارے میں جانکاری اپلد کرانے کی کوشش کیاتی ہے لیکن جب اس کا پتا نہیں چلتا ہے تو یہ جانکاری ملتی ہے کہ انکل ہی اس کو پڑھا کے دلانے کے نام پر یہاں لے کے گیا ہے جس کے بعد پریبار کے لوگ پڑوس میں ہی انکل کا گھر ہے اس کے چاچا کا گھر ہے پرچورام کا اور اس کی پتنی سنینہ یہاں پر پچھلے کافی سمیں سے رہ رہی تھی بتا جاتا ہے کہ دونوں کو پچھلے بیس سال سے زیادہ شادی کا سمیں ہو چکا ہے لیکن دونوں کو اولاد نہیں تھی جب تک کی پولیس کی جانکاری ہے اس کے مطابق دونوں کو کسی تانتر منتر کے آدمی نے کسی تانترک نے اس بات کی جانکاری دی کہ اگر وہ بچی کا اس دن بلی لیتا ہے تو اس کو سنطان پرابطی ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ بتایاتا ہے کہ یہ سنکرے راستے سے ہوتے ہوئے انکل بچی کو لے کر کے جاتا ہے اپنے چاچا کے گھر میں پرچورام کے گھر پر فیلحال یہ جو پورے علاقہ ہے یہ پورا علاقہ اس سمیں پوری طریقے سے سنناٹے میں ہے اس ماملے میں پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے گرفتار آروپیوں نے حتیہ سے پہلے بچی کے ساتھ دشکرم کی بات قبول لی ہے دشکرم کی جاج کے لیے سلائٹ بنا کر نمونے لیے گئے ہیں تھانا کھاٹک پر کے گرام بھدرس میں آج صبح ایک چھوٹی بچی کا شو برامت ہوا ہے یہ بچی اپنے گھر سے کل راست سے لاپتا تھی اس سمبندھ میں جو بھی بیدھک کاروائی ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ایف آئی آر دلج کی جا رہی ہے اور شو کو پوشپارٹم کیلئے بھیجا جا رہا ہے اس سمبندھ میں آس پاس سے ہم لوگ پتا کریں گے اور اس گھٹنا میں جو بھی سامل ہے اور جو بھی اس میں بندو نکل کر کے آئے گا اس کا ہم لوگ سیکھ دیا ناورہ کریں گے بھولا بھولا